موسیقی موسیقی ابو کے کس پرمار ساسکو پرماروں کے مورو مندل کا مہاراج کہا جاتا ہے وہ کون ہے وہ ہے صدراج کون صدراج اب جو اگلا جو ہمارا پرسن وہ ہے سانگا نے کس ستان کو دکار میں لے کر سانگا نیر بسایا تھا تو وہ کس ستان کو لے کر بسایا تھا وہ بسایا تھا موجمہ باد کون سے موجمہ باد اب اگلا ہمارا پرسن ہے تیرہ سو نو ایسوی میں اللہ دین کھلجی نے جالور کے کس ساسکو پراجیت کیا تو تیرہ سو نو ایسوی میں جو اللہ دین کھلجی تھا اس نے کس ساسکو پراجیت کیا وہ تھے کانڑ جیو نمبر ڈ کون تھے کانڑ جیو اب اگلا ہمارا پرسن ہے دلوارا کے آدینات مندل کا نیرمان کس نے کرویا تھا تو دلوارا کے آدینات کے مندل کا نیرمان کرویا تھا کس نے ویمال سا ہے اور اگلا ہمارا پرسنہ وہ ہے وہے کچھوا احساس کون تھا جس نے میوار کے مارانہ راجہ سانگا کے ساتھ مل کر بابا سے لڑائی کی تھی تو وہ کون تھا وہ تھا پرتوی راج اب اگلا ہمارا پرسنہ نیمن میں سے کونسا کرانتی کاری نیتہ راجستان کا نہیں ہے تو ان میں جو کرانتی کاری نیتہ دیو ہے وہ کونسا راجستان سے نہیں ہے تو وہ ہے گنیش دیو سکر کون گنیش دیو سکر اب پرسنہ نمبر ساتھ ہمارا مہارانہ پرطاب کی مرتیو کی ستان پر ہوئی تھی تو مہارانہ پرطاب کی مرتیو وہ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی چاونڈ میں کہاں چاونڈ میں کیسا سکو پھارسی اتھی آسکاروں نے حرامت والا سکسے کہا تو حرامت والا سکسے کہا وہ کہا مال دیو کو ایک مٹھی بربازے کی خاطرے میں ہندوستان کی بادشاہ کھو دیتا کس آسک نے ایسا کہا تھا تو ایسا کس آسک نے کہا تھا وہ کہا تھا سیرسانے کس نے سیرسانے اور اگلا جو ہمارا پرسنہ وہ ہے بھارمل نے اپنی پوتری جو دبائی کا ویوئے اکبر کے ساتھ کب کیا تو وہ کب کیا پندرہ سو با سٹی وی چیو میں کب پندرہ سو با سٹی ایسوی میں جودپو راجے کی ساپنا کس نے کی تھی تو جودپو راجے کی ساپنا کس نے کی وہ کی تھی راؤ جودہ نے کس نے راؤ جودہ نے اب جودپو راجے کی ساپنا کب کی گئی تھی تو وہ کی گئی تھی سو دہ سو گن سٹی ایسوی میں کب سو دہ سو گن سٹی ایسوی میں بکہ نیر راجے کی ساتھنا کس نے کی تھی تو بکہ نیر راجے کی ساتھنا کی تھی بکہ نے کس نے بکہ نے اب اگر جو ہمارا پرسن ہے وہ ایک تیس 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 کو اڑنا سمیلن ہوا تھا تو سعودہ جولائی سن سترہ سو چوتیس کو اڑا سمیلن ہوا تھا جو جائسی کے نیر ترتے میں کیا گیا تھا اس راجے نے سب سے پہلے مغلوں کے سامنے سمرپن اور ان کا سیور کیا تو وہ راجے کون سا تھا وہ راجے تھا آمیر کونچا آمیر میوار کی کس آس کو بھیسن پتا مہا کا جاتا ہے تو میوار کی کس آس کو بھیسن پتا مہا کا جاتا ہے رانا چودا کو میوار کا بھیسن پتا مہا کا جاتا ہے اگلا جو ہمارا پرس نمبر سترہ ونس باسکر کرتی کس کبھی کیا تو ونس باسکر کرتی کس کبھی کیا وہ ہے سوری مل میسن کی کس کی سوری مل میسن کی یہاں پر صحیح کا نیسا نہیں لگا ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سوریہ مل میچن کی ونس باسکر کیا ہے رتنا ہے سی توڑگڑ در کا نیرمان کس نے کروایا تھا تو سی توڑگڑ در کا نیرمان کرایا تھا سی ترانگ دنے کس نے سی ترانگ دنے راجستان کا کون سا سیلا لیک اس لکسر سے بڑا سیلا لیک ہے تو وہ سیلا لیک ہے راج پرسستی کیا راج پرسستی راجستان میں کس ندی کے کنارے پر کالی بنگا کیا اسے اس ملی ہے تو وہ کونچے ندی ہوئے گھگڑ ندی کس پراجین گرنط میں بیرات کے پاڑی کا اولیک ملتا ہے تو وہ ہے مہابارت مہابارت میں بیرات پاڑی کا اولیک ملتا ہے بھارت کانتی میں اندوس آسک کون تھا تو بھارت کانتی میں اندوس آسک تھا ہیمو وکرما دیتے کون ہیمو وکرما دیتے محمد گوری کی پراجین کس کوئی نے کیا تو وہ کیا ہے چندر بردائی نے اب اگلا جو ہمارا پروسن ہے وہ ہے اجمیر نگر کیسا اپنا کس نے کے تھی تو وہ کی تھی اجراز نے اور کب کی تھی سن 1113 میں کب 1113 میں راجستان کے کس جلے میں رنگ پور جین مندیستیت ہے تو راجستان کے کس جلے میں رنگ پور جین مندیست ہے وہ ہے پالی کیا ہے پالی کیسا سکنے کیت استمو اکیت استمو ایوی جستم کو اندیرمان کروایا تھا تو وہ تھی رانا کمبا کون رانا کمبا راجستان میں کی تستم کام پستیت ہے تو وہ ہے چیتورگڑ میں چاہاں چیتورگڑ میں راجستان میں ویجی تستم کام پستیت ہے تو وہ ہی ہے وہ بھی کام ہے وہ بھی چیتورگڑ میں یہ دونوں چیتورگڑ میں مہارانا کمبا کا را جی رہن کب ہوا تھا تو مہارانا کمبا کا را جی رہن سو دا سو تیتیس میں ہوا تھا کب سو دا سو تیتیس میں ایک لنگ مات میں ہے کہ لیکھ کون ہے تو ایک لنگ مات میں ہے کہ لیکھ کون ہے رانہ سانگا کون مہارانہ سانگا پنیا دائی نے میوار کی کس راج کمار کی رکشہ کی تھی تو پنیا دائی نے میوار کی جو راج کمار تھے وہ کون تھے وہ تھے ادیسی ہیں کون تھے ادیسی ہیں کاندر دیو پربندن کس کی رچنا ہے تو کاندر دیو پربندن وہ رچنا کس کی وہ پدمنات کی کس کی پدمنات کی راجستان کا عبالفجل کسی کہا جاتا ہے تو راجستان کا جو عبالفجل کہا جاتا ہے وہ کون ہے وہ ہے مہنت نینسی کون مہنت نینسی تو اگلا جو ہمارا پرتن ہے وہ پرتی راج راستوں کی رتنہ کس نے کی تھی تو پرتی راج راستوں کی رتنہ کی تھی چندروردائی نے کس نے چندروردائی نے یہ جو یہاں پر آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے وہ ہے مونڈ موند راجی کی سٹاپنا کس نے کی تھی تھی کس نے دلہ رائے نے اب یہاں پر کیا ہے موند یہاں پر آپ کو ایسی آگے یا آگے میں سے رکھی دو میٹے موند راجی کی سٹاپنا کب کی گئی تھی تو وہ کی گئی تھی 1137یشوی میں اب اگلی پس لوگ میوارڈوے انگریزوں کے بیت صندی کب ہوئی تھی تو میوارڈوے انگریزوں کے بیت صندی 2018یشوی میں ہوئی تھی کبھی تی اٹھارہ سو اٹھارہ ایسیو میں کس سراجے نے سب سے پہلے انگریجوں سے سندگی کی تھی تو وہ کون سراجے تھا وہ تھا کھرولی کون ساکھ کھرولی سائیک سندگی کا جنمداتا تھا تو سائیک سندگی کا جو جنمداتا تھا نا وہ کون تھا وہ تھا ویلے جلی کون ویلے جلی اب راجستان میں سب سے پہلے کرانتی کی شروعات ہوئی تھی تو راجستان میں سب سے پہلے کرانتی کی شروعات نصیر آباد میں ہوئی تھی کہاں نصیر آباد میں آوہ میں کس پولیٹیکل ایجینٹ کا وعد کر دیا گیا تھا تو آوہ میں جو پولیٹیکل ایجینٹ تھا وہ کون تھا وہ تھا جی ایج میں ایک میشن کون جی ایج میں ایک میشن اب اگلا جو ہمارا پاسن ہے وہ کورٹا میں کس انگریز ادھکاری کی حتی کر دی تھی تو کورٹا میں برٹن نام کے انگریز ادھکاری کی حتی کر دی تھی بجولیا کے کرسی کاندولن کا نیتر تو کس نے کیا تھا تو وہ جس کا نیتر تو کلے تھا وجیشیں پاتھیک ہے کس نے وجیشیں پاتھیک ہے چیتہونی رچنگٹیا کس کی رچنا ہے تو چیتہونی رچنگٹیا کیس رسیاں بارٹ کی رچنا ہے کس کے کیس رسیاں بارٹ کی اب اگلا جو ہمارا پاسن ہے وہ ہے ورطمان راجستان کا بستیت میں آیا تو وہ آیا اب یعنیو سو چھپنی سوی میں مچہ سنگ کی سہاپنا ہوئی تھی تو مچڑ سنگ کی سہاپنا کا ہوئی تھی وہ ایتھارہ مارچ گونی سو اڈچاس میں اب اگلہ جو ہمارا پر سنو ہے کس نگر کو دیکھئے کس نگر کو پرانچین کال میں ایچ تربور کے نام سے جانا جاتا ہے جانا جاتا تھا تو وہ ہے ناغور کیا ہے ناغور پرانچین بات کا سورنیو کہلاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے گفت کال کیا گفت کال چندروردہ انہیں راجپتوں کی اتھپتی مانی ہے تو وہ اگنی کون سے مانی ہے انہوں نے اتھپتی اکبر نے راجپتوں کے ساتھ ویعائے کرتے ہوئے کون سی نیتی اپنائی تو وہ اپنائی تھی سولہ نیتی کون سی سولہ نیتی تو یہ جو ہمارے آج کی پچاس پرسن ہے وہ کیا ہو گئے وہ پورے ہو گئے ہیں اور اگلے ویڈیو میں بھی میں آپ کے راجستان سے سمجھ پچاس پرسن لے کر آوں گا اور اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگی تو اسے سبسکرائب کرنا مت بولنا اور لائک سیئر ضرور کرنا چونکہ دوستو جب آپ میرے ویڈیو کو لائک سیئر کرتے ہیں تو میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں دوستو میرا میری مدتیں کر رہا ہے تو چلیئے میں ویدہ لیتا ہوں آپ سے دھنیواد